سلح کرو سلح کرو سلح بڑوں کا کام ہے عام طور پر سسرالی معاشرہ تباہی پھیرتا ہے سلح کا کردار ادا نہیں کرتا آگ بڑھکاتا ہے تمہیں سب سے پاک گھر کی مثال دیتا ہے سب سے پاک سب سے پاک جوڑا نبیوں کے بعد علی و فاطمہ ہمارے نبی گھر میں آئے بیٹی کے تو آپ تھوڑا غمگین بیٹھیں آپ نے کہا کیا ہوا کہ میرا اور علی کا چھگڑا ہو گئی کہ علی کدھر رہ گا کہیں باہر نکل گئے تو آپ نے خود علی کی تلاش میں نکل پڑے یہ نہیں کہا میں بیٹی کا باپ ہوں میں کیسے جاؤں داماد کے پاس آپ خود چل پڑے تلاش کرنے دیکھا تو حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے چادر اتر کرتا اوپر چڑ گیا تھا تو کمر پر مٹی کے لگے ہوئی تھی تو آپ آ کر بیٹھ گئے اور یوں اٹھائے کم یا ابا تراب بڑے پیار سکھا ابو تراب اٹھو ابو تراب کا مطلب تھا اے مجھے پتہ چل چکا ہے تمہارا دونوں کا چگڑا لیکن تو مجھے ویسا ہی پیارا ہے جیسے پہلے پیارا تھا یہ پیغام ہے ابو تراب میں اب لائے گھر آئے اور یوں لیٹ گئے دیو جس میں لیٹ زمین پر ایسے لیٹ ادھر حضرت علی کو لٹایا ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا یہاں حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا ٹھیک ہوگی دیکھ رہے ہو پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پر رکھا یہ علی کا ہاتھ پیٹ پر یہ زہرہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر اور یہ نبی کا ہاتھ بیٹی کے ہاتھ پر ٹھیک ہو گیا سمجھ میں آگئی صورت آپ نے کہا بولو دونوں ہماری صلح ہو گئی دونوں بولو نہیں پوچھا ہاں بھئی علی کیا مسئلہ ہے ہاں بھئی فاطمہ کیا مسئلہ ہے مسئلے پوچھنے والے ہو لڑائی پواتے آ جاندے یاد رکھیں اگر صلح کرانی ہو مسئلے نا ہاں بھئی کی کہلے تودس بھئی کی کہلے اور ڈھیر چکھا جھگڑا پاتے آ جاندے پہلے نالوں میں کم اگاں لگا جاندہ ہے آپ نے نہیں پوچھا علی کیا ہوئے چلو بولو صلح ہو گئی انہوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی پاس آپ اٹھے باہر نکلے اتنا خوش کہ آپ کے یہاں سے نور نکل رہا تھا ایسے جگمک تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کہا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا میرے بھائی بہنوں صلح سے رہو محبت سے رہو یہ گزرگاہ ہے گزر جائے گی یہاں آئیڈیل لائف تلاش کرو گئے نہیں ملے گی گزارہ ہی کرنا ہے ہاں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو اپنے اخلاق اچھے کریں ہاں ہم اپنے اخلاق اچھے کریں زبان کا بول میٹھا کریں صحیح سنو صحیح بولو غلط نہ سنو غلط نہ بولو